21 دن میں پاکستان کی تباہی کے ساتھ ہی بھارت پر منڈرانے لگے گا پرمانو حملی کا خطرہ آرتک بدحالی سے جوج رہے پاکستان کے سامنے سب سے بڑا سنکٹ یہ ہے کہ کیا پاکستان ایک دیش کے طور پر اپنا وزود قائم رکھ پائے گا پاکستان کی نیو رکھنے والے محمد علی جنہ کے سپنوں کا پاکستان صرف 76 سالوں میں اپنی آخری سانسے گن رہا ہے پاکستان کے ودیشی مدرہ بھنڈار میں اب ماتر 25 ہزار کروڑ روپے بچے ہیں جس سے پاکستان محض 21 دنوں تک گزارہ کر سکتا ہے لیکن اس کے بعد کیا آخر 20 دنوں کے اندر شہباز شریف خود کو اپنے دیش کو جندہ رکھنے کیلئے کیا کریں گے گوھر طلب ہے کہ پاکستان ایک پرمانو شکتی سمپن دیش ہے ایسے میں پاکستان کا پتن بھارت کیلئے سب سے بڑا خطرہ ہے جانے مانے ساماجک کارکرتا احمد ایوب مرزا کا کہنا ہے کہ پیسے جھٹانے اور اپنے آپ کو بچانے کے لئے پاکستان اپنے پرمانو ہتھیار بھی بیچ سکتا ہے کوئی بھی آتنکی سنگٹھن اسے اونچے داموں میں خرید سکتا ہے اور یہ سمجھنا اتنا مشکل بھی نہیں ہے کہ اس سے سب سے زیادہ خطرہ کس سے ہوگا امریکہ جیسے دیش کو ہوگا بھارت کو ہوگا امریکی راشتپتی جو بائیڈن نے کہا پاکستان دنیا کے لئے سب سے بڑا خطرہ ہے کیونکہ اس کے پاس بنا کنٹرول کے پرمانو ہتھیار ہے پورو امریکی راشتپتی براک اوباما کا بھی یہی کہنا ہے آتنکوادی سموہ پاکستان کے غریب اور اشکشت لوگوں کا سموہ چند پیسوں میں خرید کر ان کا استعمال دنیا میں آتنکواد کو بڑھاوت دینے کے لئے کر سکتے ہیں جس میں سب سے زیادہ خطرہ بھارت کو ہوگا جب سے پاکستان کی ارتویوستہ گڑ بڑھائی ہے تب سے پاکستان میں تحریک تالیبان پاکستان دوارہ کئی حملے کرائے گئے اگر پاکستان پر تالیبان کا قبجہ ہو گیا اور تالیبان کے ہاتھ پاکستان کے پرمانو ہتھیار لگ گئے تو اسے پوری دنیا کو خطرہ ہے اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہو تو ہماری چینل کو لائک کریں انسٹرگرام پر دیکھ رہے ہیں تو فالو کریں اور یوٹیوب پر دیکھ رہے ہوں تو ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں دھنیباد